نمشکار سواگت ہے آپ کا اس خاص پیشکش میں میں ہوں آپ کے ساتھ انایہ شرما شروعات کریں گے خبروں کے بستار میں شریف بدرنات دھام کے کپاٹ آج دوپہر تین بچ کر تیتس منٹ پر اشید کال کے لیے بند کر دیے گئے ہیں کپاٹ بند ہوتے سمجھے دیش کے اور وردیش کے ہر کونے کونے سے ہزاروں کی تعداد میں ترث یاتری کپاٹ بند ہونے کے گواہ بنے وہیں آپ کو بتا رہے کہ بڑی بات تو یہ رہی کہ بھگوان بدر وشال جی کے دھام کو رنگ بیرنگے پھولوں سے سجایا گیا بدر وشال جی کے دھام میں اٹھارہ لاکھ سے اتھیک تیر سیاتری درشن پرابت کر چکے ہیں وہی بھارتی سینہ کے جوانوں نے کپاٹ بند ہونے کے شب آفسر پر مسک چین ایوام بینج باجہ بجا کر خوش جاہر کی بدرنات کے کپاٹ بند ہو چکے ہیں آپ کو بتا رہے کہ شیط کال کے لیے یہ کپاٹ بند ہوئے ہیں لوگوں نے شدھالوں نے بڑی سنخیہ میں پہت شکر اپنی پرداشن نے دکھائی وہیں آپ کو بتا رہے کہ آرمی کے جوانوں نے بہنڈ باجہ بجا کر کپاٹ بند کیے گئے ہیں اس کارکرام کا آیوجن کیا گیا ہے جہاں پر بدرنات دام کے کپاٹ جو ہیں اب بند کر دیے گئے ہیں مرادہ باد میں نیوکت پولس اپادکش ملاکھان سنگھ دوارا کنٹرول روم کو سوشنا دیکھی ان کے پتر عدت عمر 30 ورش کے دوارا بالویر روڈ بھاگرثی انکلیف میں ان کے آواز پر ان کی پتنی بابیتارانی عمر 57 ورش کی سببل مار کر ہتیا کر دی گئی ہے سوشنا پر اچھ ادھا کاریوں کو سواگت کراتے ہوئے پر بھاری نرکشک ڈالوان میں پولس بلکہ تتکال موقع پر پہنچے اور کھٹنا کی سوشنا پر ورشت پولس ادھا کشک دہرہ دون تتھا انہیں ادھکاریوں دوارا کھٹنا سلکا نرکشن کر کھٹنا کے سمبند بے جانکاری لی گئی رات کے پراتہ ان کے دوارا فون کیا گیا تھا فون کرنے کے واجہ ڈپلائی نہیں آیا تو یہ تتکال وہاں سے شاید انکران دیشا کو جیسا تھا اور پرد دیکھا جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یونی فارم میں سیدھے وہاں سے کل دی ہے سر کس پت پہ ہیں مراد آباد میں وہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے کلیسمنٹ ٹی ایسکویں اس پر کام دیکھتے ہیں ٹھیک پردیش شرکار کی طرف سے روزگار کو بڑاوہ دے دے کے لیے لگاتار کام کیا جا رہا ہے اور اسے کرم میں دہرہ دون کے سیوہ یوجن کارلے میں روزگار میلہ کا ایوجن کیا گیا ہے وہ یہاں کو بتا دیں کہ جلہ سیوہ یوجن حرکاری اجائے سنگھ نے بتایا کہ اس بار روزگار میلے میں ساتھ سیکٹر کی چالس کمپنیاں پرتبہ کریں گے جس میں ایک تین سو اگتر پدوں کے لیے ابھیارتیوں سے سمپر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جو بھی ابھیارتی روزگار میلے میں تتیبہ کرنا چاہتے ہیں وہ روزگار سریاست پورچر کے مادیم سے اپنا آویدن کر سکتے ہیں اٹھارہ نومبر دو جارتیس کو ریجنل ایمپلائیمنٹ آفیس دیرہ دون نے ایک روزگار میلے کا ایوزین کیا جا رہا ہے اس میں ساتھ سیکٹر کی لگ بک چالس کمپنیوں کا کنفرمیشن ہمارے پر سپرابٹ ہو چکا ہے اور لگ بک تیرہ سو اکتر پدوں کے لیے جو ابھیارتی ہیں ان کے لیے کال کی گئی ہیں ان کے پد ہمارے پاس آبیلیبل ہیں اور مینیمم جو سیلی پیکیج ہے وہ آٹھ ہزار سے لے کے پہتیس ہزار تک کا سیلی پیکیج پر منت کمپنیوں آفر کر رہی ہیں الگ الگ سیکٹرس میں الگ الگ پالی فیکیشن ہے کانگریس نے پردیش سرکار کی لچر کانون ویوستہ برشتہ چار مہیلہ اتیا چار اور گھوٹالوں کے خلاف شہید بھگت سنگ چوک پر پردرشن کیا وہیاں پہتادے کی پردیش سرکار کا پتلا دہن کیا اس موقع پر پردیش کی بی جے پی سرکار کے خلاف زوردار نارے بازی کی گئی اور اس موقع پر شہر کانگریس عدیقش امیت گپتہ نے کہا کہ پردیش سرکار پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے کانون ویوستہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے دیرہ دون میں جویلز کے یہاں ہوئی چوری کا ابھی تک پردہ پاس نہیں کر پائی ہے انہوں نے آگے کہا کہ دیش کے یہاں بڑی چوری ہو گئی ہے اس سے پردیش کے کانون ویوستہ کا بھی پتا چلتا ہے سرکار کا پتلا جلایا گیا ہے آپ کو بتا دیں گے کچھ سمجھ پہلے جویلز کے یہاں چوری ہوئی تھی جسے لے کر بھی آکروش پردرشن کیا گیا ہے پردیش میں کانونگریس نے بی جے پی کے خلاف پردرشن کیا ہے پردرشن کرتے ہوئے انہوں نے سرکار کا پتلا بھی جلایا ہے انہوں نے سرکار کے کارشیلی پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے جویلز کے یہاں ہوئی چوری پر آکروش جتایا ہے کانونگریس کے کار کرتا ہے کانونگریس نے بی جے پی کا بھائشکار کیا کانونگریس نے بی جے پی پر آکروش دکھاتے ہوئے پردرشن کیا ہے پردرشن کرتے ہیں انہوں نے پتلا جو لائے سکرین پر آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کے کارکردہ بیجے پی کا پردرشن کر رہے ہیں بیجے پی کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں وہیں وہ بیجے پی سرکار کا پتلا بھی گہن کر رہے ہیں پردرشن کرن مہارکی کے نیردیش آنسار پردرشن میں جو لچر کانون وزرستہ ہے اور جو مہیلہ کے ساتھ دلچار ہو رہا ہے پردرشن میں یوہا جو ہمارے ہیں وہ سکھے نشے کی اور اگرسر ہو رہے ہیں ان سبھی باتوں کو لے کر آر پردرشن شرکار کا پتلا بھوکا گیا جہاں تک کانون وزرستہ کی میں بات بتاؤں تو راشتپتی کا کارکرم تھا مہامائیم راشتپتی کا دیارہ دون میں اور اسی کارکرم کے دوران دیارہ دون میں دن دہارے 20 کروڑ کی چولی ہوتی ہے تو یہ اپنا آپ میں کانون وزرستہ اور پولیس پر ایک سوال کھڑا کرتی ہے وہیں میں مسوری کی بات کروں تو مسوری میں بھی اب جو یہ سکھا نشاہ ہے وہ ہمارے یوہاو کو دن پر دلی کروڑا رہا ہے کیونکہ جب ان کے نشے کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس نشے کو حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ آج آج بیتے دنوں میں انہوں نے ہتیار تک چلانے چکو تک چلانے شروع کر دیا ہے سرکار کے خلاف پردرشن کیا گیا ہے جس میں ناربازی بھی کی گئی ہے سرکار کا پتلہ جلایا گیا ہے سرکار کے کارشیلی پر سوال اٹھاتے ہوئے کانگریس کے کارکرتاؤ نے بی جے پی سرکار کے خلاف پردرشن کیا ہے کچھ سمئے جویلرز کی یہاں ہوئی چوری پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں اس پر کاروائی نہ ہونے پر سرکار اور پرشاسن پر کڑا نند اکروش جتایا ہے اس کے لئے انہوں نے پردرشن کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر پتلہ گہن کیا ہے سرکار کا خبر محصوری سے ہے جہاں مکہ منتری پوچکر سنگھ دھامی کی گھوشنا اور کیبینیٹ کی مہر لگنے کے بعد اتراخن سرکار دوارہ کیمپچی شیطر کو نگر پنچایت بنانے کی قوایت شروع ہونے کے بعد ویرود کے اس ور بھی اٹھنے لگے ہیں جس کو لے کر کیمپچی شیطر میں گرام صبح بنگالو کے کانڈی کے پردھان سندر سنگھ راوت کے نیٹرٹو میں سیکڑوں کی سنکھیا میں گرامین کیمپچی شیطر پہنچے اور نگر پنچایت بنائے جانے کا ویرود کیا اور ہی آپ کو بتا دیں کہ بازار بند رکھا گیا اسی دوران ساتھ ہی سرکار کے خلاف بھی نارے بازی کی گئی وہاں موجود گرامینوں کا کہنا ہے کہ نگر پنچایت بننے کے بعد گرام پنچایت راج کے دوران ملنے والی سویدھاؤں سے کسان ونشیت ہو جائیں گے جسے لے کر انہیں آلتھک ہانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ایسا ہے کہ میں آپ کے مادیان سے جو ہے سرکار بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ گوشنا ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے میری جو گرام پنچایت ہے وہ لگاتار جو ہے نگر پنچایت کی بیرود میں ہے اور بیرود بھی وہ ایک طرح سے جو ان کا ہے وہ کافی کچھ میں نے صحیح دیکھا ہے اس لیے کہ گرام سبا کا کہنا ہے کہ جو ہماری ہم گرام سبا میں پنچایت راج میں جو کاری کرتے ہیں وہ کاری ہم سارے ہمارے وہ سارے سارے کاری جو ہٹ جائیں گے اور جو نگر پنچایت کی جو آثورٹی ہے وہ بورڈ کی طرح کام کرتی ہے جو اس میں بورڈ میمبر ہوتے ہیں ان کی سنی جاتی ہے اور اس حساب سے کام ہوتا ہے لیکن ہماری جو گرام پنچایت ہے اس میں جو ہے گاؤں کا چھوٹا سا چھوٹا آدمی گریب سے گریب آدمی بیٹھتا ہے وہ اپنی بات کو رکھتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ بھئی مجھے کیا دکھت ہے اور کیا کام جو گرام سبا کے اندر ہونے چاہیے پھر سخت قدم اٹھائے ہوئے مصوری کمیٹی روڈ پر نرمانہ دین بھون کو سیل کر دیا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا کاریر سرکار کے نرکشن میں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مارڈ روڈ ست ایک ہوتر کو بھی سیل کر دیا گیا ہے جس سے عوید نربان کاریوں میں ہر کم مجھ گیا ہے دراصل مصوری درادون وکاس ردکرن کی ٹیم آج مارڈ روڈ پر چل رہے عوید نربان سل پر پہنچی جہاں پر انہوں نے نرمان ادھین بھون کو سیل کر دیا ہے اس کے بعد مصوری سمیت روڈ پر چل رہے نربان کاریوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے آگے کی لگاتار یہ دھیان جاری رکھے گا جیسے کوئی ابنیمان کرتا ہے تو ہم اس پر ترنت ہی اس پر کاروائی کرتے ہیں اور وہ اس کے بعد بھی یہ نہیں روکا جاتا ہے تو اس پر سیل کی یا دھستی خان کی کاروائی کی جاتی ہے پانچ راجعوں میں ہو رہے ویدان صداد شناف کے بعد اتراکھن بی جیتی پردیش کے سفی جلو میں جلہ ایوہ مندل سمیلن کا آئیوجہ نہ کرے گی پارٹی کے ورشت نیتا جلو اور مندل ستر کے کارکربوں میں شامل ہوگے اور کینج تتھار راجع سرکار کے وکاس جوشناو کو لے کر پارٹی کارکرتاو کو جانکاری دیں گے اس کے ساتھ ہی پارٹی سنگٹن کو مجبوط کرنے پر بھی ویشیش طور پر فوکس کیا جائے گا دوہزار چوہیس میں لکھ سبا چناف ہونا ہے اور لکھ سبا چناف کو لے کر بی جی پی کے ورشت نیتا لگاتا رنگتی بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں کیونکہ پانچ راجعوں میں چناف چل رہے ہیں آج مدان بھی ہے اور جیسے ہی چناف سماپت ہو جائیں گے اس کے ترند بعد یہ ہمارے سنگلن جو پور نرداری تھے ان کو جو ہے سمپن کرانے جائے کیا لے گا سنگلن میں پارٹی ٹیکی بھارتیزنٹہ پارٹی کا جس پرکار نارا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس سب کا وشواس اس کے نیبیت ہم سب یہ ورگوں تک جو ہے پہنچتے ہیں اور کوئی ایسا ورگ ہم سے اچھوٹا نہ رہے ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اس سنگلن کے مادیم سے جو استری ورگ کے ہمارے بھائی بندوں ہیں جو ہمارے کارکر کرتا ہیں ان کو جہاں جوڑنے کا کام ان کو پارٹی کی نیتی نیتی سے عبت کرانے کا کام ان کو ساتھ لے کر چلنے کا کام جو ہے پارٹی ہمیسے سے کرتی آ رہی ہے اس کی نمیتی یہ کارکران ہے سکے میں آئی عبدہ کے دوران لاپتہ ہوا منگلور کا گردر جودہ نواسی سینک کا شو 33 دن بال ریسکیو کے دوران ملا جن کا پارتیف شریر ان کے پیترک گانو لائے گیا ہے جہاں سینے سمان کے ساتھ ان کا انتیم سرزکار بھی کیا گیا ہے اس دوران شیط رواسیوں کی بھاری بھیڑ موقع پر جمع رہی جانکاری کے نسار منگلور شیطر کے گدر جودہ کے رہنے والے شہید نائک پردیف کمار جلپائی گڑی کولکاتا کی یونچ سولہ میں تینا تھے سکیم میں آئی عبدہ کے دوران وہ اپنی یونچ کے ساتھ وہاں بچاف کاریوں میں گئے تھے لیکن چار اکٹوبر سے سکیم عبدہ میں لاپتہ ہو گئے تھے ان سے کوئی سمپرک بھی نہیں ہو پا رہا تھا لاپتہ ہونے کے 43 دن بعد اب ریسکیو کے دوران پردیف کا شف برامد ہوا ہے اور شف کی سیتی بہت خراب تھی پریجنوں نے جی این اے میچ ہونے پر شناک پردیف کمار کے روپ میں ہو پائی وہی سینیر سموان کے ساتھ ان کا انترم سنسکار کیا گیا ہے بہت بڑا کام بیٹھا تھا ساتھ بہت خیمت کا کام گیا ہے اس لڑکے نا بہت جیدہ لڑکا تھا ساتھ یہاں بھی آتا ہے بہت سیر رہتا تھا یہاں بھی وقت اپنے کام دنے میں بہت سو کرتا ہے لڑکا میں آجا اور بہت سریف لڑکا تھا ساتھ ایسا لڑکا واقعا میں نہیں ملتا نہیں ہونڈے ساتھ بہت اچھا بچا تھا سب کے کام آتا تھا ساتھ میں جاتا تھا ہوں میں کیپٹن سونڈبیر سولے گرنیڈیر سے بلوم کرتا ہوں اور ابھی ایک سرشمن ڈسٹرک باگپت کا ہوں میں میں یہ کہوں گا کہ یہ لڑکا میرا ہی ٹینڈ کیا ہوا ایک سینک تھا اور میری پلٹن میں میری کمپنی کے اندر میری کمانڈ میں رہا ہے یہ لڑکا ہے بہت ہی بہت ہی کریکٹری بہت ہی شجن اور چینہ جے پرتی بہت وفادار تھا میں نے ٹینڈنگ سے لے کر کے اور قریب دس سال تک اس کی سرویس کے اندر جو میری یونیلٹی میں یہ رہا ہے تو میں نے یہی اس لڑکے کے اندر خوبی دیکھی ہے کہ یہ ہمیشہ پہل کرنے کا مادہ رکھتا تھا پرسو مل گئے تھے میں جا رہا تھا اپنا دیکھنے کے لیے میں ہی جاتا تھا لیڈ بوڑی اس دن سے ہی جا رہا تھا یہ دن سے ملتی تھی تو یونیٹ کے دوبارہ بھی بہت سپورٹ ملا وغیرہ اور آدمی ساتھ میں جاتے تھے دکھانے کے لیے تو پرسو ان کے پیر سے پہچان ہوئی ان کے پیر ہوگی کیونکہ بوڑی تو پری طرح سے خراب ہو رکھی تھی پیر اسے پہچان ہوئی اور پھر اس کو کلیر گیا گیا سرٹیفائی گیا گیا پوڑی متحصر شیطر کی ایک مہیلہ کو بلیک میل کے چنگل میں فسا کر لاکھوں روپے کے گہنے گوانے پڑی ہے ماملہ تحصر شیطر سے جڑا ہے دراصل بارہ نومبر کو اپنے سسرال سے لاپتہ چل رہی مہیلہ کی گمشکی ریپورٹ پریجنوں نے چولہ نومبر کو تحصر پرشاسن کو دی اور ابھی پرشاسن دوارہ ماملے کی پرتال کی جا رہی ہے کہ لاپتہ مہیلہ اچانک اپنے سسرال واپس لوٹ آئے اور مہیلہ نے بتایا کہ بلیک میلر اسے اس کی آپتی جنک ویڈیو وارل کرنے کی دھمکی دے رہے تھے اور اس کی ایوج میں ہی مہیلہ سے چار لاکھ پچاس ہزار روپے کی مانگ کی جا رہی تھی مہیلہ اپنے قیمتی گہنے لے کر دلی تک جا پہنچی جہاں ایک آٹو درائیور کو اس نے قیمتی گہنے دے جالے اور پھر اسے سسرال واپس لوٹ جانے کے لیے کہا گیا مہیلہ کے سسر نے بتایا کہ چار لاکھ پچاس ہزار کے گہنے انہیں گوانے پڑے ہیں جس پر اب تحصیل پرشاستن نے پورے ماملے کی جان شروع کر دی ہے چار لاکھ پچاس ہزار کے لیے کہ یہ میری بہو ہے لڑکے کی بہو اور باراتاری کو یہ جو ہے گھر سے بھاگی تھی اور اس کو کیا جا رہا تھا کچھ لوگوں کے دوارہ کنوں کے دوارہ کیا جا رہا تھا کہ تیروں کو چو سنوڑے میں دکھا دیں گے دکھا دیں گے اس طرح ایسے اور اس کو ٹورچر کر رہے تھے اور گھر سے جو ہے کہ جیور لے کے بھی اس میں جو ایک گلوگن ہے ایک لوگٹ ہے نت ہے جمکے ہیں اور مانگل سوٹر ہے مانگٹ کا پیجی بھی انگوٹھی ہے یہ لگو لگو چار پان ناگر پہ جو اس کے مطبی یہ لے کے گئی ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا وہ بتا رہے کہ میں کو کسی ٹمپوہ لگو دیئے اس نے پچاس رہا دیئے اور اس میں یہ گوتم گپتہ نام کا ہے اس کے ایک آن میں پیسے جا رہے ہیں سر میرے پاس ایک نمبر سے کول آئی تھی سر اس نے میری ویڈیو وائرل ویڈیو پوکے تھی وائرل کرنی کی سوچی جی دو اس نے کہا کہ اگر تو پیسہ نہیں دے گی تو ویڈیو وائرل کر دوں گا سر میں گھر جی برات لیں بھاگ کی تر کے مارے سر میں ڈلی جا کے پہنچی تو ڈلی میں بیچے میں نے تو پچاس زیار روی بھاگ پچاس زیار روی اسے بیجے تو اس نے کہا کہ اب تو بھر چلی جا سر پنجاب کا سن میں پنجاب پنجاب پوڑی میں ماں سے کپرات سنکشہ گوشتی کا ایلشن کیا گیا جس میں جنپد میں ہونے والے آگامی بیکن شتورتی ایوام بنخال میلے کے سلکشہ ورستہوں کی سمکشہ کی گئی وہی بیتے تیوہاری سیزن میں دشہرہ دھن تیرس و دپاولی میں پولیس کی طرف سے لگاتا ڈیوٹی پر رہے جوانوں کی سرحانہ کی گئی ہے وہی جنپد میں بر رہی لگاتا تھن کے دوران گرہ بھیدن و چوری کی گھرچنا بڑھنے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے SSP نے آدیش جاری کیے ہیں مہا اکٹوبر کی آج ماسک جو سمیقشہ ہے crime کے سمبند میں وہ آج رکھی گئی تھی اور سب ہمارے جتنے بھی تھانہ برہ بھاری چھترہ دکاری موجود تھے اور سب سے سرانیہ کار جو ان کے دورہ کیا گیا پورا تیوہار کا سمی تھا دشہرے سے لے کر دھنتیرس دیوالی میں پورے جنپد میں پوڑی شری نگر کور دوار لکشمن جولا سبھی جگے بہت ہی پولیس کے دورہ سرانیہ کارے کیا گیا اور یاتا یات ویوستہ جو ہماری فائر کی ٹیم تھی انہوں نے بہت اچھا کارے کیا اور تدپتہ سے ایون ٹرافک کی بھی ندھیوں کو پرشکشت کریں گے اس کارے کرم کے تہت تھی مادارت گرام پنچائت وکاس یوشنا پنچائت وکاس کانگ اور گریبی مکت ای گورننس سمو چرچہ فیڈ بیک اور بھوشی کی رن نیتی صحیت تمام وشیو پر چرچہ کی جائے بھوشی کی مینڈیٹ ہے کہ بھوشی گراس روٹ جو پنچائت کہتے ہیں وہاں تک یہ پہنچے یہ ہمارا درستی ہے وہاں تک بھوشی طور پر بھلی نہ پہنچ پہ چگیئے ان کے مادیم سے ہم اپنا درستی پون اور اپنا مینڈیٹ اس انتی مستر تک کھڑے گراس روٹ دیموسک ریسے کے لئے جو پلان کیا گیا اس کے علاوہ ہم یہ پتانا چاہیں گے کہ سڈی جی گولز جو دو ہزار پندرہ میں حیث راج مہا صفحانے رکھے تھے اور 2030 تک پورے ہونے اس کو نائن تیمز ہمارے ہم تیمز کر امو پیار نے 9 تیمز کو ڈبلوپ کیا ہے انہیں تیمز پہ ہمارے تین من کی پری چرد رہے گی اترکاشی چنل حادثے کو لے بی جی پی نے کانگرس پر راجتے کرنے کا آروق لگا ہے بی جی پی 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 دیش دیکھ اگر دوبھاگے سے کل رات جو مسین ڈلی سے آئی تھی اس میں دکھت نہ آئی ہوتی تو نسچی طور پر آج 40 کے 40 شرمی ہمارے بیچ ہوتی 20 میٹر خوت آئی کے بعد جو تھوڑی اس میں تگنی کی دکھت آئی اس کارن جو ہے رات رسکیو روکنا پڑا اور آج سوڑے سے رسکیو پرارم کر دیئے جانے کو امید تھی سائد پرارم بھی ہو گیا ہوگا اور مجھے پوری امید ہے کہ آج شام تک 40 کے 40 40 شرمی برامت ہو جائیں گے سرکار لگاتار کام کر رہی ہے اور اگر کل رات جو دلی سے مشین آئی تھی اس کا کارے کرنا جاری رہ تھا 21 میٹر کے بعد کام روکنا پڑا تک نگی کھامی کے گار نشطی طور پر 40 کے 40 شرمی جو ہے کل رات ہی نکال لیے جاتے اور مجھے کون امید ہے کہ شام تک 40 کے 40 شرمی کو سب میٹنگ کے بعد بتایا کہ سی ایم دھامی لگاتار ریسکیو آپریشن پر نظر بنائے ہوئے ہیں ریسکیو آپریشن کے ذریعے 40 مزدوروں کے پاس پہنچنے کی کوشش جاری ہے وہی 900 ایمی ایم کی پائیپ کو 25 میٹر تک پہنچا دیا گیا ہے اور تو وہی 7 میٹر کی دوری تائے کرنا بھی فلال باقی ہے امید ہے اچھا سمار چار مل سکتا ہے سلکیرہ چننل میں ایک بڑا اپڈیٹ آیا ہے جہاں پر 900 ایم کی پائیپ جو ہے اس سے اندر پچس میٹر تک خودائی کر لی گئی ہے وہی بتا جان کر کے مطابق سات میٹر ابھی باقی ہے سلکیرہ چننل میں پسے مشدوروں کے لیے لگاتار ریسکیو آپریشن جاری ہے تقریبا 40 دن چالیس مجدور پسے ہوئے ہیں کئی دنوں سے پسے ہوئے ہیں جن تک آکسیجن پہنچ آیا جا رہا ہے اور ابھی ریسکیو آپریشن میں ڈریلنگ پہنچ چکی ہے اور سات میٹر ابھی اور اندر گھڑے کرنا باقی ہے سی این دھامی لگاتار ریسکیو آپریشن پر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے یہ چل رہا ہے تو بہت 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 لین میں میں تاکہ جلد باجی اس میں نہ ہو کوئی جیسے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ملو بی کنی کے چانسز ہو سکتے تو اس لیے مسین کو جو آگر مسین ہے اس سے پوری 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 سسٹمیٹکلی اس کو پسکیا جا رہا ہے تاکہ ٹائم لی ان کو نکالا بھی جا سکے اور ساتھ ساتھ میں اوکسیجن بیڈیشن کھانے کی وہ بھی اس کا بھی بیک اپ ان کو دیا جا رہا ہے جہا تک ابھی جو گراؤنڈ لیبل سے جو کیونکہ ہم بہت مایکرو لیبل پر منٹر منٹر کر رہے ہیں ایسی اوچی کی طرف سے تو فیلار اس بلٹین میں ہمارے ساتھ پسط رہی میں شرمہ باب سن لنگے ودا مجھے دیجے اجارت نمش کار